تناؤں سے کیول سمسیائے ہی جنم لے سکتی ہے سمادان کھوجنا ہے تو مسکرانا ہی پڑے گا تیری وفاؤں کا سمندر کسی اور کے لیے ہوگا ہم تو روز تیرے ساحل سے پیاسے گزر جاتے ہیں خزا میں لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کے زد میں دیا جلانا اور جلا کے رکھنا یہ کمال ہے وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لش کر بھی لڑکھڑائے شکست کھائے لبوں پہ اپنی وہ مسکرہت سجا کے رکھنا کمال ہے ایک شمشان میں راکھ دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا کہ صرف راکھ ہونے کے لیے انسان زندگی بھر دوسروں سے کتنا چلتا ہے میں تو حیرہ ہوں کہ حیران نہیں کوئی آدمی تو اتنے ہیں مگر انسان نہیں کوئی کچھ کہ گئے کچھ سہ گئے کچھ کہتے کہتے رہ گئے میں صحیح تم غلط کے کھیل میں نہ جانے کتنے رشتے ڈہ گئے اگر ہم بھولنا چاہے تو بھول سکتے ہیں ہاں یہ اکثر بھول سکتے ہیں سراسر بھول سکتے ہیں مگر یہ بات تو تب ہے جب ہم بھولنا چاہے محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا ایک پروہ بتا دیتی ہے کہ پیار کتنا ہے لفظ آپ اور تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے مگر اس سے بولنے والے کی تربیت اور سنسکار کا پتا چلتا ہے بات سمجھ میں آئی عورت کی نظر رنگوں کے معاملے میں بہت پارتھی ہوتی ہے وہ رنگوں میں آسانی سے فرق سمجھ جاتی ہے اگر کسی دن وہ آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہو تو اس سے بحث مت کرنا دیکھ کیا رہے ہو بات سہی ہے ذرا سا دوپٹہ گرے تو اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں کچھ مرد بینا کہے اپنے سنسکار دکھا دیتے ہیں مرنے والے کو رو رہا ہے کیا بے بسی دیکھ جینے والوں کی دو روٹی چھوڑا کر کوئی چھوڑ ہو گیا لوگ ملک کے ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے زد ہے تو زد ہی سہی مگر آتم سممان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں حوائیں جتنا زور لگائے آندھیا بن کر مگر جو گھر کے آتا ہے وہ بادل چھا ہی جاتا ہے راہی قلندر کہتا ہے عشق خدا کا ہے دربار عشق جس کو نچائے یار پھر وہ ناچے بیچ بزار ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے والے کو اتنا زلیل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ ایک دن ابلیس بن جاتا ہے بڑے شرم کی بات ہے حسن کیا چیز ہے وقت کے سامنے وہ قیامت تو صحیح تا قیامت نہیں کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دے ورنہ صاف انکار کر دے کیونکہ بیچ کا راستہ منافق اور دوگلے لوگوں کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتے بات سمجھ میں آئی غصہ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل اور فیچر کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے اس لیے غصے سے بریس کریں محبت یہ ہنر سکھا ہی دیتی ہے ماباپ کی نصیحت سب کو بری لگتی ہے اور ماباپ کی وسیعت سب کو اچھی لگتی ہے ایسے کیسے چلے گا بیٹے یہ ان کا ظرف ہے کہ بیٹھے ہیں آس دینوں میں اور یہ میری خوبی ہے کہ میں یار یار کرتا ہوں وہ گھر جلدی ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ شادی شدہ بیٹی کو اہمیت عزت اور محبت دی جاتی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جس کا مقام جس کا مرتبہ ہے اس کو ہی دیا کریں جو اس کا حق ہے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے بات سمجھ میں آئی نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اس فائدے سے بچو جس پہ تمہارا حق نہیں ہے سترت کسی کی یوں آزمایا نہ کر ہر آدمی اپنی حد میں نہ جواب ہوتا ہے بہت روتا ہوں مگر میرا دامن کبھی نم نہیں ہوتا ان کی آنکھوں کے برسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہمیشہ دشمنوں کے بیچ محفوظ رہتا ہوں کیونکہ میری ماں کی دعاؤں کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا کون کہتا ہے مشکل ہے انسان کو مارنا لہجہ بدل ٹائور بدل نظرے بدل اور مار دے میں کہوں اور آپ سنو یہ ہے اچھی دوستی آپ کہوں اور میں سنو یہ ہے اس سے بھی اچھی دوستی اور میں کچھ نہ کہوں اور آپ سمجھ جائے یہ ہے سچی دوستی ہے نا جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکیوں کا زمانہ ہی نہیں رہا دراصل وہ انسانوں سے اپنی نیکیوں کا سلہ چاہتے ہیں بدلہ چاہتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکیوں کا ہی زمانہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی